اسلام علیکم میورز میں اسپان خان حاضر ہوں آج کی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ بہت ہی سپیشل ریسپی ہے آج کی ہم بنا رہے ہیں چنیوٹی مٹن کنہ بہت سپیشل ہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا خاص بات ہے اس زبردست ریسپی میں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزیدار خوشبہ دار اور بہت ہی عالی چنیوٹی کنہ چنیوٹی کنہ گوشتم بنائیں گے مٹن میں بنائیں گے بہت ہی فریش سپائزز ہے ہمارے پاس چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں گولوالی مرچے ہمارے پاس چھ سے آٹھ عدد حلدی ہمارے پاس ایک ٹی سپون پیپلی ہے دو پیسز سونف ہے چھٹکی بر ہمارے پاس ہے مکس گرم مسالہ ڈیڑھ کانے کا چمچ ساری چیز اس میں مکس ہے زیرہ ہے لونگ ہے چھوٹی بڑی علائچی اور کشمیری مرچے ایک کانے کا چمچ یہ زبردست سپائزز جائیں گے پیسنے ایک چیز ہم نے آخر میں جو ملانی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ہمارے پاس زیرہ زیرہ ہمارے پاس کالا زیرہ اور دنیا ہے کوٹا ہوا یہ ہم نے آخر میں ملانا ہے تو سب سے پہلے یہ سپائزز جانے ہم نے اس کو پیسنا ہے اور پیس کے پر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو زبردست ڈش ہے ہماری مٹن کنہ تو فیلحال ہم یہ جا رہے ہیں اس کو پیسنے کے لئے آئی دکھاتے ہیں آپ کو کہ آگے ہم نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو پیسنا ہے مسالہ پیس کر آ چکا ہے اور یہ زبردست چیزیں ہیں جو جائے گی آج کے اس مٹن کنے کے اندر شنیوٹی مٹن کنہ بنا رہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت ہی بہترین بنے گا سمپل چیزیں ہیں گھر کا یہ تازہ مسالہ آپ کے سامنے پیسا ہے ہمارے پاس لسن ہے آئل ہے آدھے کلو ہمارے پاس مٹن ہے ہلکی سے فیٹ کے ساتھ دھئی ہاف کپ دو باریک پیاز ہے سب سے پہلے لیتے ہیں مٹی کی آنڈی کو میں نے رکھ دی ہے چولی کے اوپر پانچ منٹ سے یہ اچھا سا گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے شامل کر دینا ہے آئل بلکل یہ اس میں سے دھوہ نکل رہا ہے تو یہ گرم ہے اس طرح سے میں نے اس کے اندر آئل شامل کر دینا ہے اور پھر جو باریک کٹی ہوئی پیاز ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ترسہ تیز آگ پہ ہم نے پکانا ہے تاکہ یہ براؤن ہو جائے ہلکا سے کلر چینج کرے گا تو یہ میں نے ایڈ کر دی اس کے اندر چمچ چلاتے ہیں اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھا سا اس طرح سے ہم نے اس کو اچھا سا مکس کر دینا اور پکنے دینا جی تو جب تک ہم پیاز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لا دیتے ہیں مٹن کے اندر جو سپائسز ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے دھئی شامل کر دینا ہے جو تازہ مسالہ ہم نے پیسا ہے سب چیزیں آپ کو دکھائی وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو یہ زبردستہ ہم نے میری نیٹ کر کے رکھ دینا ہے اور جیسے ہی ہماری پیاز ہلکی سی کلر پکڑتی ہے اور لسل ملانے کے بعد ہم نے یہ مکس کرنا ہے تو اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے مکس کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے جیسے ہی پیاز ہلکا سا کلر چینج کرے گا تو ہم نے یہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ دیا ہے اور پیاز کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے ہلکا سا کلر آئے گا اس کے اندر ہم نے لسن شامل کر دینا ہے اچھے سے پکنے دینا ہے بہت مزے کی ہماری ڈیش ہے یہ بلکل مٹکی کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے براؤن ہونے میں لیکن یہ دیکھیں اب اس نے ہلکا سا کلر چینج کر دی کورمی کی طرح ہم نے براؤن نہیں کرنا اور اس طرح سے یہ ہوگا ہلکا سا جب کلر آئے گا تو یہاں پہ اس کے اندر میں نے شامل کر دینا ہے لسن لسن کو میں نے دو سے تین منٹ پکانے اچھی سی خوشبو آئی گی اور پھر اس کے اندر ہم گوش شامل کریں گے تو یہ میں نے لسن بھی ڈال دیا اور اس کو بھی اچھا سا لسن شامل کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے اچھا سا مکس کرنا ہے پکانا ہے دو منٹ تک لسن بھی اچھے سے پک چکا ہے بہت زبردست لسن کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا اس کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں مٹن جو ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا ہے دہی اور مسالے کے اندر اس کو بھی اس کے اندر اچھا سا شامل کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں دو چار منٹ ہم نے اس کو اچھا سا بھوننا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دینا ہے تو فیلحال ہم اس کو بھون رہے ہیں تو اسے چار منٹ تک اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں اچھا سا مکس اچھا جی چار سے پانچ منٹ سے ہم بون رہے ہیں اور یہ اب شامل کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں پانی ہمارے پاس ہے ہاف لیٹر ہاف لیٹر پانی اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم نے ایٹ کر دینا ہے سائیڈوں سے اچھا سا جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اس کو اب ہم نے کرنا ہے بند اچھے سا ہم نے مکس کر دینا ہے جی تو پانی ہم نے شامل کر دیا ہے اور اب جیسے ہی وہ بالا آئے گا ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے سوا گھنٹے کے لیے اور اب ہم نے سائیڈ پر بنا لیا ہے ڈو جو آٹا کو ہم نے گون کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے ڈکن کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کو ٹائٹ ہم نے بند کرنا ہے آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح کرنا ہے سمپل آٹا ہم نے گون کے رکھا ہوا ہے اور یہی سائیڈوں پر اس طرح سے ہم نے لگا دینا ہے اس طرح سے ہم نے کیونکہ ہم نے ٹائٹ بند کرنا ہے تو اس طرح سے یہ آٹا اس کے اوپر لگا دیا تو اس طرح سے کناروں پہ میں نے آٹا لگا دیا اور اس سے ہم نے بند کرنا ہے ہانڈی کو ٹائٹ بند کرنا ہے سوا گھنٹہ اس نے دم پر پکنا ہے جی تو اس کو بالا آ چکا ہے اور جو ڈکن پہ ہم نے آٹا لگا ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے اس طرح سے پریس کرنا ہے کناروں سے تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے اور اس کی آگ ہلکی کر کے اس کو ہم نے سوا گھنٹے کیلئے چھوڑ دینا ہے اس کو ہم نے اچھا سا بند کر دی ہے اور آگ بھی ہلکی کر دی ہے اس کو پکنے دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو کی کس طرح یہ بن رہا ہے موسیقی موسیقی پورے سوا گھنٹے باد ہم نے کولنا ہے جو دم پہ ہم نے رکھا تھا اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے اگر کہیں گھر یہ چپکا ہو کیونکہ آٹھا لگایا تھا ہم نے تو اس طرح سے ہم نے کھولنا ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کو کہ گوشت ہمارا گل چکا ہے کھول چکے ہیں جیس کو اور یہاں پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں ایک پیس الحمدللہ بلکل زبردست گوشت گل چکا ہے اور اب اس کو ہم نے لاسٹ ٹچ دینے تو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم کیا چیزیں شامل کر جی تو دودھ میں نے شامل کر دیا ہے اس میدے کے اندر آپ براؤن آٹا چھکی کاٹا استعمال کر سکتے ہیں میں نے شامل کیا ہے میدہ اور میدے کے اندر دودھ شامل کر دیا ہے یہ ہمارے پاس ہے جو آپ کو بتایا تھا کہ کھالا زیرہ اور دنیا یہ شامل کر دیتے ہیں کھولنا گوٹس بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم نے لاسٹ ٹچ دینے ہیں تو لاسٹ ٹچ میں ہمارے پاس ہے اب اس کے اندر دودھ اور میدہ جو میں نے گولا ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے شامل کر دیا اس کے اندر زبردست سے یہ گاڑی فارم میں آ جائے گا دودھ اور میدہ شامل کرنے کے بعد یہ زبردست سے اس طرح سے گاڑی فارم میں آ چکا ہے اب اس کے اندر جو دنیا اور کھالا زیرہ ہے یہ میں نے شامل کر دیا اب اس کو مزید پندرہ منٹ کے لئے پکاتے ہیں سب چیزیں میں نے شامل کر دی اور اس کو ڈک دیتے ہیں ہلکی آنچ پر مزید اس کو بناتے ہیں پندرہ منٹ بعد کھولتے ہیں اس کو اچھے سے سرونگ ڈیش میں نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا جی تو ویورز مزیدار مٹن کنہ بلکل تیار ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزید کا ہے فریش مسائلے میں نے یوز کی بتائے آپ کو کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں جی تو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے مزیدار کنہ گوٹس بالکل تیار ہے مٹن کنہ چینی اٹھی مٹن کنہ یہ آپ کے سامنے زبردست گری بھی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے تازہ سپائسز یوز کی ہے بنائیں گرمیں اس کوئی سی طریقے سے اور انجوائی کیجئے اس زبردست ریسپی کو بہت ہی آلہ ہے بہت سی اپنی کنہیں ٹرائی کیوں گے لیکن میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سپیشل ہے ٹرائی کیجئے اس کو گرمیں اور بتائیے کیسے بڑا ٹرائی کیجئے اس کو گرمیں ٹرائی کیجئے اس کو گرمیں ٹرائی کیجئے اس کو گرمیں